بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو زوفیا کا کچن 3.0 آج کے اپنے اس کچن میں میں اور میری ماما آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سہری اور افتاری کی دو رسپی سب سے پہلے ہم سہری کی رسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے جی بٹر مطلب کہ مکھن اور مکھن کی یہ ڈلی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم تھوڑ سے ملٹ ہونے دیں گے جیسے یہ ملٹ ہو جائے گی ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے جیسے یہ براؤن براؤن سا ہو جائے ادرک اور لسن کا پیسٹ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چکن چکن ایڈ کرنے کے بعد اب اس کو ہم نے ادرک اور لسن اور ساتھ میں مکھن کا جو تڑکہ ہے اس کے اندر اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھوننا ہے تڑکے لگانے اس کو اچھی والے اور یہ والی جو سالن ریڈی ہو رہا ہے یہ سہری کے لیے ریڈی ہو رہا ہے سہری میں ہم چونکہ پکوڑے سموسے چپس وغیرہ ہم نہیں کھا سکتے ہم نے روٹی کھانی ہوتی ہے یا پراتھا کھانا ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کے لیے یہ زبردست قسم کا ہیلڈی جو ہے وہ سالن ریڈی کر رہے ہیں اب یہاں پر جی اس کے اندر ہم نے پانی ڈھال دیا پانی ڈھال کے آپ نے اس کو ذرا ڈھک کر رکھ دینا ہے تقریباً پان سے دس منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا چکن ہے وہ ماشاءاللہ سے گل چکا ہے اچھی طرح سے کک ہو چکا ہے اب اس کا جو پانی ہے وہ ذرا خوش کھونے دینا ہے تو آپ جہیں تو آپ اس کو تقریباً بیس منٹ تک کے لیے آپ پھر سے اس کو ڈھک کر رکھ دے نہیں تو آپ اس طرح جمب چھلا کے آپ اس کو کر سکتے ہیں فرائی تھوڑا سا ذرا اس کو سٹیر کر لیں بیج نہیں نکالے ویسے ہی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں آپ چاہیں تو آپ بیج نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کریلوں کو اس طرح بھی نمک لگا کے رکھ دیں تو کریلے جو ہے ان کا جو کڑوا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر اب ان کو ذرا چکن کے ساتھ ذرا بھونیں گے ہم لیکن پہلے کریلوں کو ہم نے فرائی کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا اوکے جی ذرا تھوڑا سا بھوننے کے بعد اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ٹومیٹو پیوری مدبا ٹومیٹر کا پیسٹ ٹومیٹر کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اب اس کو پھر سے تروا سے ذرا بھونیں گے اور یقین جانئے کہ یہ ریسپی اتنی زبردست قسم کی بڑے ہی آسانی سے بن گئی تھی کہ آپ کو زیادہ اس کے تام جھام کی ضرورت نہیں ہے اوکے جی اب یہاں پر اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا پیاز جو کہ چاپ کیا ہوا ہے وہ پوری ایک پیاز اس کے اندر ہم نے ایڈ کی ہے اور اس کا بھی ٹیسٹ آئے گا اس کو ہم ذرا تھوڑا سا ٹرانسلوسرنٹ سا کریں گے اس کو بالکل بھی غائب نہیں ہونے دینا منظر سے تھوڑا سا ٹرانسلوسرنٹ سا کریں گے اور اس کے اندر پھر سے ایک ہلکی سی مکھن کی ایک ڈلی اس کے اندر پھر ہم رکھ دیں گے اور اس کے اوپر سارا سالن جو ہے جو ہم نے چکن اور کریلے اور پیاز جو ہے ڈھالیں ہیں وہ ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے سجا کر رکھ دینا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے ذرا دم پہ اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا بٹر ہے وہ میلٹ ہو جائے گا جیسے ہی وہ میلٹ ہوگا ساتھ ہی ہم نے ڈھک کر اٹھا دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو تھوڑا بہت بٹر رہ گیا ہوگا اگر اپنے اس کو فریج میں رکھا ہوا ہے تو تھوڑا سا سخت ہو گیا ہوگا تو وہ آپ نے اس کو جو ہے تھوڑا سا ذرا فرائی کرنا ہے فرائی نہیں کرنا تو دم پہ ذرا رکھنے دم پہ رکھنے کے بعد آپ اس کو فرائی کریں ہلکا سا تھوڑا سا ذرا اس کو محلاج علا لیں اور اس کے بعد ہمارا جو سالن ہے وہ ریڈی ہوگی اب آپ سہری بڑے مزے سے کر سکتے ہیں نیکس جو آپ کے سامنے اب ڈش آئے گی وہ ہوگی جی افتاری کی افتاری کے اندر ہم سنیکس ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں تو سنیکس میں کچھ اس طرح کے سنیکس ہیں بڑے ہی لائٹ ویٹ سے تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں یہ سنیکس کس طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں اس کے لئے یہاں پر ہمیں چاہیے یہ علو بوائل کیا ہوا اس کو ہم نے گریٹ کر لیا اس کے اندر ہم ڈھالیں گے سبز دھنیا اس کے بعد اس کے اندر جائیں گے نمک جائے گا اس کے بعد اوکے جی یہ سارے اس کے اندر چلے گے اس کے بعد ہم ڈھالیں اس کے اندر دھڑا مرچ اس کے بعد جائے گا میتھی کا پاورٹر کشمیری لال مرچ جائے گی اور ساتھ میں دھنیا پاورٹر جائے گا یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس جو مسالے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے ان کے قوانٹیٹی اوپر نیچے کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہوگی تو اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب یہاں پر اس کو ہم سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب ہم نے گود لینا ہے آٹا تو جی یہاں پر اس کو ہم ذرا یہ ہمارا مٹیریل ریڈی ہو گیا اس کو ہم نکال لیں گے ایک باؤل میں اس کو سائیڈ پہ کر لیں گے اور اس کے بعد اب یہاں پر ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے چکن کو چکن جو ہے یہ بوائل چکن ہے اس کے اوپر آپ نے ڈھال دینا ہے کیچپ چلی سوس ڈھالنا چاہتے ہیں وہ ڈھال دیجئے میونی ڈھال رہے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے چلی سوس سوری سویا سوس ون ٹیبل سپون اس کے بعد اس کے اندر جائے گا نمک اس کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ ایسی جگہ جیس طرح مرین نیشن کے لیے رکھتے ہیں چکن کو سیم اسی طرح نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بھی آپ نے نکال کے ایک باؤل میں رکھ لینا ہے اب جو تھرڈ سٹیپ ہے وہ آپ کا کیا ہوگا کہ آپ نے آٹا گوننا ہے میدہ میدہ لینا ہے آپ نے ایک کپ لے لیجئے دو کپ لے لیجئے جتنی بھی آپ کی فیملی اس کے حساب سے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈھالنا ہے آئل یا گھی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے نیکسٹ اس کے اندر جائے گا نمک ہس بھی جائے گا اس کے پاس جائے گی اس کے اندر اجوائی اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو نیم گرم پانی سے یا نورمل پانی سے آپ اس کو گوند لیں گے کیونکہ ہم نے اس کی ڈو ذرا بنانی ہے ڈو تھوڑی سی ذرا ہم نے اس کی لائٹ سی رکھنی ہے ذرا نرم نرم سی سوفٹ سوفٹ سی ہوگی اوکے جی یہاں پر گوننے کا سارا پروسیجر ہو گیا اوکے ہمارا آٹہ گوند چکا ہے ڈو ریڈی ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے نیکسٹ آپ نے بنانا ہے ایک پیسٹ اس کے لئے آپ کو چاہیے دو ٹیبل سپون میدہ ہول پرپس فلور اس کے بعد اس کے اندر ڈھالیں گے پانی پانی ڈھال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہمارے پاس یہاں پر میدے کا پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جگہ جو کہ جوڑنے کے کام آئے ساری چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں مٹیریل ریڈی ہے ڈو ریڈی ہے سب کچھ ریڈی ہے اوکے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی کٹنگ کرنے کے بعد جو ہم نے آلو کی جو بنائی تھی مٹیریل بنایا تھا وہ ہم نے اس طرح رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد اب آپ نے اس کے چاروں سائٹس پہ آپ نے وہ بیٹر لگا لینا ہے میدے کا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے جو اس کے کورنرز ہیں اس کو پیچھے لا کے موڑ دینا ہے بس صرف اتنا سا کام کرنا ہے اور یہ ہمارا ایک سنیک ریڈی ہو گیا اس طرح کے دو سنیک ہم بنائیں گے دو سے تین یا اگر آپ چاہیں تو چار پانچ بنا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو یہاں پر ہم نے صرف دو بنائے تھے کیونکہ ابھی اور بھی اس کے اندر چیزیں ایڈ ہونے والی تھیں تو تھوڑی تھوڑی ہر ایک چیز اگر ہو ڈش میں تو وہ اچھی لگتی ہے تو جی یہاں پر یہ والا بھی ہو گیا اور آپ یقین جانیے کہ اس طرح کی تھوڑی چیزیں کرتے کرتے بھی اتنی زیادہ چیز ہو جاتی ہیں اور افتار میں اتنا سب کچھ کھایا بھی نہیں جاتا کیونکہ رمضان میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم بہت زیادہ چیزوں کا حتمام کرتے ہیں ہم بہت زیادہ ڈشز بنا رہے ہوتے ہیں لیکن بہت کم کھایا جاتا ہے اتنا زیادہ نہیں کھایا جاتا اوکے جی یہاں پر یہ جو دوسری ڈو ہے اس کو ہم نے بیل لیا بیلنے کے بعد اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کرنی ہے اس کی کوئی دو سے تین اس طرح کی سٹرپس کٹ لیں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چکن ہوگا جو ہم نے بوٹیاں جو رکھی دیں چکن کی وہ آپ نے اس طرح سے رکھ کے اس کے اندر آپ نے دے دینی ہے سٹک جو تطپک ہوتی ہے وہ لے لیجیے وہ لے کے اس کے بعد یہ اس کو آپ نے کٹ کر دینا ہے بس صرف اتنا سا کام اور اب ہم ان کو کر لیں گے فرائی تو اس طرح کی چھوٹی 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 چیزیں کر کے آپ اپنے افتار کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھیج سکتے ہیں بہت ہی بجٹ فرنڈلی چیزیں ہیں کہ آپ بڑے ہی ارام سے کم وقت میں تھوڑ تھوڑی چیزیں بنا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی افتاریوں میں شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی ہو گئی جی فرائی اور فرائی ہونے کے بعد اب دوسری طرف جو ہم نے جو سموسا پٹی کے جو بنائے تھے سنیکس وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں اور یقین جانئے یہ سموسے سے کہی زیادہ بہتر ہیں مطلب سموسا کچھ اوریوں کو آپ بھول جائیں گے جب آپ یہ بنا کے کھائیں گے تو یہ تھی آج کی ہماری دو مزیدار سی ریسپیز ایک تھی افتاری کی دوسری تھی سہری کی امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں ریسپیز بہت پسند آئی ہوں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ